اسلام علیکم ویورز آج ہم نے ریویو ایکسرسائز ون کرنی ہے ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ریویو ایکسرسائز ون ایکسرسائز میں آپ دیکھیں اس کی ایک رو ہے دو کالنس ہیں اس لئے ون بائی ٹو اس کا آرڈر ہوگا اور یہ بی اس کا کریکٹ آنسر ہے سیکنڈ دیکھیں ایک میٹرکس آپ کو دیا ہوا ہے انڈرور ٹو زیرو زیرو انڈرور ٹو اس کارڈ میٹرکس یہ ایک سکیلر میٹرکس ہے اس لئے کہ اس کے جو دائیگنل انٹریز ہیں وہ سیم ہیں نمبر ثری میں دیکھیں which is order of a square میٹرکس تو سکیل میٹرکس وہ ہوتا ہے جس میں روز اور کالنس برابر ہوتے ہیں تو ان میں صرف ایک آپشن ہے جس میں روز اور کالنس برابر ہیں وہ آپشن اے ہے جس میں لکھا ہوئے ٹو بائی ٹو تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے نمبر فور دیکھیں order of a transpose of this میٹرکس یہ جو میٹرکس دیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں اس کا آرڈر ہے تھری بائی ٹو لیکن جب اس کا transpose لکھیں گے تو روز اور کالنس انٹرچینج ہو جاتے ہیں تو اس کا آرڈر جو ہے وہ ٹو بائی ٹھری ہو جائے گا یعنی option b is the correct answer نمبر فائف دیکھیں adjoint of one two zero minus one is تو adjoint میں آپ کو پتا ہے کہ ڈائیگنل جو انٹریز سے ان کو چینج کر دیتے ہیں انٹرچینج کرتے ہیں اور not ڈائیگنل کے سائن چینج کرتے ہیں تو a option آپ کا correct answer آئے گا مائنس one minus two zero and one نیکسٹ آپ دیکھیں نمبر six product of xy ایک رو میں لکھا ہوئے into two minus one ایک column میں لکھا ہوئے ان دولوں کو جب آپ multiply کریں گے تو رو کو column سے multiply کرتے ہیں تو x کو two سے اور y کو minus one سے multiply کریں گے تو x minus y یعنی two x minus y option c آپ کا correct ہوگا نمبر seven دیکھیں if determinant of two six three x is equal to zero تو آپ نے x کی value find کرنی ہے تو آپ دیکھیں اس کو آپ determinant لکھا ہوئے تو آپ diagonal entries کو multiply کریں minus down diagonal entries کو multiply کریں یعنی two x minus eighteen is equal to zero آ جائے گا two x will be equal to eighteen ہو جائے گا اور x will be equal to eighteen by two کریں گے تو nine answer آ جائے گا یعنی option a اس کا correct answer ہے نمبر eight دیکھیں if x plus this matrix is equal to one zero zero one تو آپ نے x کی value find کرنی ہے تو آپ اس کو solve کر لیں shortly اس کو solve کر لیں x will be equal to یہ جو matrix کے ساتھ add ہو رہا ہے یہ ادھر جا کے اس میں سے minus ہو جائے گا تو minus کرتے ہو اس کے سارے sign جو ہوں plus ہو جائیں گے تو آپ کے پاس x will be equal to two two zero and two یعنی option d جو ہے وہ correct answer ہے وہ آپ کے پاس اس کا جواب آ جائے گا نمبر eight کے لیے next question number two start ہوتا ہے complete the following zero 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 is called a null matrix or zero matrix one zero zero one is called a unit matrix additive inverse of one minus two zero minus one ہے تو اس کا additive inverse آ جائے گا minus one two zero one یہ اس کا یعنی سب کے sign ہم change کر دیں گے یہ اس کا additive inverse آ جائے گا in matrix multiplication in general a b is not equal to b a ابھی ہم نے اس کو find کیا تھا matrix a plus b can be found if order of matrix a and b is same تو add تب کر سکتے ہیں جب ان کا order same ہو and last number six اب دیکھیں our matrix is called dash matrix if number of rows and columns are equal number of rows and columns equal ہوں تو ایسا matrix scare matrix کہلاتا ہے scare آ جائے گا اس میں تو یہ دو questions objective کے تھے جس میں ہم نے پہلے options تین چار ان میں سے ہم نے ایک correct option کا انتخاب کیا اور دوسرے question میں ہم نے جو blanks تو ان کو fill کیا next پانچ questions جو ہیں long questions ہیں انہیں ہم solve کریں گے white board پہ تو question number 3 سے لے کر question number 7 تک ہیں یہ question number 3 سے start لیتے ہیں ہم question number 3 ہے if a plus 3 4, 6 and b minus 1 یہ ایک matrix ہے is equal to minus 3, 4, 6, 2 اس matrix اگر یہ equal ہے تو ہم نے a اور b کی values find کرنی ہے چونکہ یہ دونوں matrices آپ اس میں equal ہیں as these two matrices are equal اس لیے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں تمام corresponding جو entries ہیں وہ آپ اس میں equal ہوں گی تو ہم نے a اور b کی values find کرنی ہے اس لیے ہم نے لکھ دینا ہے کہ a plus 3 will be equal to minus 3 یہ پہلی equation ہم اس کو بنا لیں گے then b minus 1 will be equal to 2 تو یعنی first entry first entry کے equal اور fourth entry جو آپ fourth entry کے equal ہوگی یہ دونوں ہی ہمارے کام کی ہیں جہاں سے ہم نے a اور b کی values find کرنی ہے تو آپ دیکھیں کہ a plus 3 is equal to minus 3 ہے تو a will be equal to minus 3 minus 3 ہو جائے گا یہ 3 ادھر جا کے minus ہو گیا جو اس کے ساتھ ایڈ ہو رہا تھا a will be equal to minus 6 ہو جائے گا یہ ہمارے پاس a کی value آ جائے گی اب equation 2 پہ چلیں تو b minus 1 is equal to 2 تھا تو b will be equal to 2 plus 1 ہو جائے گا b will be equal to 3 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس b کی value آ گئی یعنی a is equal to minus 6 and b is equal to 3 یہ a اور b کی values ہمارے پاس آ گئی یہ تھا question number 3 next question number 4 دیکھیں question number 4 ہے if a is equal to 2 3 1 and 0 یہ matrix a ہے matrix b is equal to 5 minus 4 minus 2 minus 1 یہ matrix b ہے then find the following تو ان دونوں matrixes کے مدد سے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ find کریں number 1 2 a plus 3 b number 2 minus 3 a plus 2 b number 3 minus 3 into a plus 2 b and number 4 ہے 2 over 3 into 2 a minus 3 b یہ چار آپ کے questions بن گئے ہیں اس میں تو ان میں سے میں تین آپ کو قرار دوں گا پاس اس کے چوتھا آپ خود کر لیں first second and fourth میں آپ کو قرار دیتا ہوں third آپ خود کر لیں تو first ہے 2 a plus 3 b تو اب بھی ہم find کرتے ہیں 2 a plus 3 b اس میں سے will be equal to 2 into matrix a plus 3 into matrix b اب لکھیں 2 into matrix a لکھیں matrix a ہے 2 3 1 0 plus آگے 3 ہے into matrix b 5 minus 4 minus 2 minus 1 یہ matrix b کی جو entries ہیں وہ لکھ دیں اب matrix a کی تمام entries کو ہم 2 سے multiply کر دیں گے اور matrix b کی تمام entries بھی ان کو ہم 3 سے multiply کر دیں گے تو دیکھ لیں 2 into 2 and 2 into 3 then 2 into 1 second row میں and 2 into 0 plus اب 3 کو ہم matrix b کی تمام entries سے multiply کر دیں گے 3 into 5 3 into minus 4 یہ first row ہو گیا second row میں 3 into minus 2 and then 3 into minus 1 will be equal to اب دیکھیں multiplication کا کیا result آئے گا 2 2s are 4 ہو گیا then 6 نیچے 2 1s are 2 and 2 0s are 0 4 6 2 and 0 اور ادھر ہم 3 سے multiply کر رہے تھے 3 5s are 15 ہو جائے گا 3 into minus 4 minus 12 ہو جائے گا 3 into minus 2 کریں گے تو minus 6 ہو جائے گا and 3 into minus 1 کریں گے تو minus 3 ہو جائے گا اب اب ان دونوں کو add کر دیں 4 plus 15 آ جائے گا then 6 minus 6 plus into minus 12 آپ کر دیں ہم plus کر دیں چونکہ آگے 12 کے ساتھ minus کا sign ہے اس لئے ہم نے اس کو bracket میں کر دیا اسی طرح 2 plus into minus 6 کر دیا 0 plus into minus 3 کر دیا اب اب دیکھ لیں 4 plus 15 تو 19 آ جائے گا یہ تو clear ہو گیا لیکن یہاں پر plus into minus minus ہوتا ہے تو 6 minus 12 ہو گیا اسی طرح سے 2 minus 6 then 0 minus 3 یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں 2 plus 3B کا result اور finally آپ دیکھیں 2A plus 3B will be equal to 19 minus 6 minus 4 and minus 3 یہ آپ کے بس آ جائے گا 2A plus 3B اور یہی اس کا first part تھا جو ہم نے کر لیا تو اب ہم کرتے ہیں اس کا second part اس کا second part ہے minus 3A plus 2B کی value آپ نے find کرنی ہے minus 3A plus 2B بالکل اسی طرح ہم کریں گے جس طرح ہم نے اس کا first part کیا ہے will be equal to minus 3 یہ part 2 ہے اس کا minus 3 into matrix A لکھیں 2, 3, 1, 0 یہ matrix A کی entries ہیں plus 2 into B matrix B کی entries آپ لکھیں 5, minus 4, minus 2, minus 1 یہ matrix B کی entries آ گئیں اب matrix A کو minus 3 سے multiply کر دینا ہے تمام entries کو minus 3 into 2 minus 3 into 5 sorry 3 minus 3 into 1 minus 3 into 0 plus 2 کو matrix B کی تمام entries سے multiply کر دیں 2 into 5 2 into minus 4 second row میں 2 into minus 2 then 2 into minus 1 aap دیکھیں multiplication ka result minus 6 minus 9 minus 3 and 0 and 0 or next دیکھیں 10 minus 8 minus 4 and minus 2 اب آپ ان دونوں کو add کر دیں minus 6 plus 10 آ جائے گا then minus 9 plus into minus 8 then minus 3 plus into minus 4 then 0 plus into minus 2 minus 6 plus 10 کا result تو 4 آ جائے گا یہاں پر minus 9 minus 8 آ جائے گا یہاں پر minus 3 minus 4 آ جائے گا اور یہاں پر 0 minus 2 آ جائے گا تو اب آپ دیکھ لیں کہ finally آپ کے پاس جو result آ گیا ہے وہ ہے 4 minus 17 minus 7 and minus 2 یہ آپ کے پاس minus 3 a plus 2 b کا result آ گیا یہ اس کا question number 4 کا second part تھا جو ہم نے کیا next ہم اسی question question number 4 کا part 4 یعنی آخری part جو ہے وہ کرتے ہیں 3 آپ نے خود کرنا ہے تو part 4 آپ دیکھیں اس میں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے 2 over 3 into 2 a minus 3 b کے value find کرنی ہے تو ہم نے لکھ دیا 2 over 3 into 2 2 into matrix a minus 3 into matrix b یہ ہم نے لکھ دیا اور ان دونوں matrices کو آپ نے bracket کے اندر لکھ دینا ہے اس لئے کہ 2 over 3 یہ سب کے ساتھ multiply ہو رہا ہے again آپ next step میں 2 over 3 اس طرح لکھ دیں گے into 2 کو آپ نے matrix a سے multiply کر دینا ہے یعنی 2 into 2 2 into 3 2 into 1 2 into 0 یہ آپ بس آگیا minus اب آپ آپ نے 3 کو matrix b کی تمام entries سے multiply کر دینا ہے minus لکھ کے 3 کو multiply کر دینا ہے 3 into 5 3 into minus 4 then 3 into 2 then 3 sorry minus 2 ہے then 3 into minus 1 یہ ہم نے 3 کو matrix b کی multiply کر دیا next step میں دیکھیں 2 over 3 آپ پھر اسی طرح لکھیں گے اور then within bracket چونکہ 2 over 3 اس کے result کے ساتھ multiply ہوگا وہاں تک ہم چھوٹی bracket بھی use کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں 2 2 2 2 2 2 2 0 0 ہوگیا اور پھر آپ نے آگے matrix b ساتھ جو multiply کیا اس کے ساتھ ہمارے پاس آگیا 15 minus 12 minus 6 minus 3 then 2 over 3 پھر آپ اس طرح لکھ دیں اور آپ نے ان کو minus کر دینا ہے یعنی 4 میں 15 minus ہو جائے 6 minus into minus 12 ہو آجائے گا then 0 minus into minus 3 آجائے گا ہمارے پاس again آپ 2 و 3 اس طرح لکھ دیں 4 minus 15 آپ پاس result آجائے گا minus 11 then 6 plus 12 ہو جائے گا یہاں پر minus into minus plus ہوتا ہے 6 plus 12 آپ کریں گے تو پاس 18 آجائے گا یہاں پر 18 لگ دیں ایک step میں shot کر رہا ہوں یہاں سے then آپ دیکھ لیں 2 minus into minus 6 ہے تو plus 6 میں نے 8 کر دیا 0 minus into minus 3 تھا plus 3 کر دیا 0 plus 3 3 آگیا تو ایک step میں shot کر دیا جس میں آپ یہ signs کو minus into minus plus بن بن جاتے then آپ دیکھ لیں آپ 2 اور 3 سب کے ساتھ multiply ہو جائے گا یعنی آپ کے پاس minus 11 تھا multiply by 2 by 3 ہو جائے گا then 18 into 2 by 3 ہو جائے گا 8 into 2 by 3 ہو جائے گا and 3 into 2 by 3 ہو جائے گا ہمارے پاس next کیونکہ یہاں سے نیچے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا میں اس کے سام نہیں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آپ دیکھیں آپ minus 11 into 2 by 3 11 کو 2 سے multiply کریں تو minus 22 over 3 آ جائے گا then 18 کو 2 سے multiply گیا 36 over 3 آ جائے گا ہم اس کو شورٹ یہاں پہ بھی کر سکتے تھے لیکن چلے next step میں ہم اس کو شورٹ کر لیتے ہیں 3 جو cancel ہو جائے گا اس کے ساتھ پر 16 over 3 آ جائے گا اور یہاں پر 6 by 3 آ جائے گا تو آپ دیکھ لیں minus 22 over 3 اس کو ہم اسی طرح لکھیں گے تھوڑا سا آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن اب میں کیمرے کو adjust کر دیتا ہوں آپ کو یہ نیچے سارا نظر آ جائے گا پر 12 آ جائے گا 36 over 3 کریں گے 12 3 36 ہوتے ہیں 16 by 3 اسی طرح آ جائے گا جب 6 by 3 میں 3 کو 6 کے ساتھ cancel کریں گا تو 2 آ جائے گا یہ ہمارے پاس آ گیا 2 by 3 into 2 a minus 3 b result یہ آپ left side پہ اسی طرح لکھتے جائیں اس کے ساتھ اور right side یہ دیکھ لیں آپ کو complete نظر آ رہا ہے یہ آپ کا answer آ گیا ہے next question number 5 question number 5 ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ x کی value find کریں اگر ایک matrix ہے plus x is equal to another matrix تو آپ دیکھ لیں کہ x کی value اگر آپ نے find کر نی ہے جو matrix x کے ساتھ plus ہو رہا ہے وہ right side پہ جا کے minus ہو جائے گا یعنی آپ لکھیں x is equal to 4 minus 2 minus 1 minus 2 یہ matrix right side پہ لکھا ہوا تھا جو left سے right side پہ گیا ہے اس کو ہم نے minus کر دیا اور اس میں سے minus ہو جائے x will be equal to دیکھ لیں then minus 1 minus 3 then minus 2 minus into minus 3 ہو جائے گا x will be equal to 4 minus 2 2 آ گیا minus 1 minus 2 minus 1 minus 3 آ جائے گا minus 1 minus 3 minus 4 آ گیا جب minus 2 اور آگے minus 2 minus 3 ہو جائے گا اس ka result 1 آ جائے یہ ہمارے پاس آگئی x کی value 2 minus 3 minus 4 and 1 یہ تھا question number 5 next question number 6 ہے if a is equal to this and b is equal to this then prove that a b is not equal to b a آپ نے اس میں prove یہ کر na ہے کہ a b اور b a a a a a a equal نہیں ہے یعنی commutative property of multiplication جو ہم matrices میں نہیں پائی جاتی ہے تو یہ ہم اس کو پہلے discuss کر چکی ہیں ہم اس کو prove بھی کر چکی ہیں یہاں پر again وہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو ہم اس کو prove کر دیتے ہیں a b is not equal to b اس کو پروف کرنے لیے ہم یا تو ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ left hand side آپ الگ لے لیں پھر right hand side کو الگ solve کر لیں تو دونوں کا answer same آئے گا left hand side will be equal to right hand side آپ سیدھا 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 بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ دیکھ لیں سوری کہہ رہا ہوں کہ result equal آئے گا equal نہیں آئے گا اس میں ہم نے prove یہ کرنا ہے کہ equal نہیں ہے تو left hand side کے result آئے گا وہ right hand side سے different ہوگا تو آپ اس کو سیدھا بگر سکتے ہیں دیکھ لیں میں نے a b is not equal to b لکھا اور آگے matrix a g a b is not equal to b a یہ ہم نے اس کے entries سارے اس میں ڈال دیں اب تھوڑا سمجھ left hand side سے شروع کر گا کیونکہ آگے جب multiply کرتے ہیں تو lengthy ہو جاتا ہے اور آگے آپ کو نظر نہیں آئے گا اب ہم multiply کرتے ہیں a b کو پہلے multiply کریں first row first column then first row second column then second row first column second row second column process سارے آپ کو بتا ہے ہم اس طرح سے multiply کر دیتے ہیں first row first column سے multiply کر دیا then first row second column سے multiply کر دیا zero into four plus one into minus two ہو گیا second row کو first column سے multiply کر رہے ہیں two into minus three plus minus three into five ہو گیا then second row second column سے multiply کر رہے ہیں two into four plus minus three into minus two is not equal to right hand side پہ دیکھ لیں آپ دونوں کو multiply کر لیں first row first column سے multiply کیا minus three into zero plus four into two then is first row second column سے multiply کر دیں گے minus three into one plus four into minus three then second row پہ چلے جاتے ہیں second row first column سے five into zero plus minus two into two then second row second column سے five into one plus minus two into minus three now अब आप आप देख लिए प्रोड़क्ट जो रिजल्ट आता है वो आप लिखें next next step next step में zero plus five आजाएगा यहाँ पर zero minus two आजाएगा minus six minus fifteen then eight plus six यह हमारे पास आगी प्रोड़क्ट left hand side वो लेकी right hand side वो लेकी अब देख लिए उसको हमने जो प्रोड़क्ट की हमारे पास आ रही है वो zero plus eight आगया then minus three minus 12 आगया then five zero zero हो गया minus four then five plus six next step में आप देख ले zero plus five five हो जाएगा zero minus two minus two ही रहेगा यह minus twenty one हो जाएगा और यह fourteen हो जाएगा eight plus six is not equal to eight minus fifteen minus four and eleven तो आप देख ले left hand side and right hand side आप उसमें equal नहीं है और हमने यही थाबत करना था कि यह equal नहीं होते यहनी commutative property नहीं नहीं पाएजाती a b is not equal to b a यह हमने प्रूफ कर दिया a b is not equal to b a last question है question number seven उसमें दो matrices आपको दिये हुए है matrix a is equal to three two one minus one and matrix b is equal to two four minus three minus five यह दो matrices हैं और इसमें आगे दो पार्टस उसने दिये हुए है कि आप प्रूफ करें यह वैरिफाइ करें a b whole transpose is equal to b transpose into a transpose यह पहला पार्ट है और दूसरा है a b whole inverse is equal to b inverse into a inverse तो मैं आपको पहला करा देता हूँ transpose वाला inverse वाला आप खुद कर ले है चुकिए अभी हमने 1.6 exercise दब किये उसमें हमने inverse बार बार की है उसकी practice आपकी हो चुकी है transpose थोड़ा सब पहले हमने किया था तो अभी हम उसको ताकि revise हो जाए आपका transpose भी तो इसमें हम a b whole transpose is equal to b transpose into a transpose यह हमने verify करना है तो हम इसको 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 कर लेते हैं a b whole transpose is equal to question mark अब हमने a b का whole transpose find करना है तो पहले हम a b find कर लेंगे a b का मतलब है matrix a और matrix b की product तो a b will be equal to matrix a into matrix b पहले आप matrix a लिखें 3 2 1 minus 1 into matrix b अब लिखें 2 4 minus 3 minus 5 यह matrix b है अब आपने इन दोनों को multiply कर देना है 3 into 2 plus 2 into minus 3 first row first column हो जाएगा then first row second column 3 into 4 plus 2 into minus 5 second row पे आप आज है 1 into 2 1 into 2 plus minus 1 into minus 3 then इसी second row को second column से multiply करें 1 into 4 plus minus 1 into minus 5 अब आप देखने रिजल अब के पास आजाएगा 6 minus 6 12 minus 10 then 2 plus 3 and 4 plus 5 6 minus 6 0 हो गया 12 minus 10 2 आजाएगा 2 plus 3 5 हो जाएगा 4 plus 5 9 हो जाएगा यह हमारे पास आगया A B यानि A into B हमने find कर लिए A B की product हमने find कर लिए अब हम इसका transpose find करते है A B transpose transpose क्या होता है diagonal entries को interchange कर दे non diagonal के sign change कर दे 9 और 0 आपस में change हो जाएगा 9 उपर चला जाएगा 0 9 की जगा पे आजाएगा और 5 और 2 sign change हो जाएगे minus 5 हो जाएगा और यह minus 2 हो जाएगा यह हमारे पास आगया यह left hand side का result आगया A B whole transpose हमारे पास आगया 9 minus 2 minus 5 and 0 अब हम इसकी right hand side लेते हैं और right hand side क्या है B transpose into A transpose पहले हम B transpose find करेंगे फिर हम A transpose find करेंगे फिर इन दोनों को हम multiply कर देंगे result हमारे पास same आएगी यही जो left hand side का result आया है B transpose is equal to matrix B अप लिखें 2, 4, minus 3, minus 5 इसका आप transpose लिखतें अब next step में आप देखें B transpose will be equal to इसका transpose लिखेंगे तो 2 and minus 5 आपस में interchange हो जाएगे minus 5 उपर चला गया 2, minus 5 की जगा पे आगया and minus 3 and 4 इनके science change हो जाएगे 3 and minus 4 हो जाएगा यह हमारे पस आगया B transpose अभी हम A transpose find करते हैं A transpose matrix 1 आप देखें 3, 2, 1, minus 1 यह matrix A है हमने इसका transpose लेना है तो transpose लेते हुए diagonal matrix यह यह आपस में interchange हो जाएगे minus 1 उपर 3 की जगा पे चला जाएगा और 3 minus 1 की जगा पे आजाएगा यह देख लेए और 1 और 2 जो है इनकी science change हो जाएगे यह minus 1 हो जाएगा और वो उपर minus 2 हो जाएगा यह हमारे बस आगया A transpose अब हमने इन दो डिपलाई करना है B transpose into A transpose हमने फाइड करना है इसको हम यहाँ पर लेक देते हैं और इसको हम लेफ्ट साइड पर ही इसको clear कर लेते हैं पहले वेले को wash कर लेते हैं और solve कर लेते हैं सिर्फ last जो हमने A B transpose find किया था उसको मैं clear नहीं कर रहा है इसलिए कि हमारी right hand side इसको equal आनी चाहिए तो उसको हम वहाँ छोड़ देते हैं result को यह हमारी right hand side solve हो रही है तो आप देखें B transpose into A transpose हमारे पास B transpose भी मुझूद है A transpose भी मुझूद है बस हमने इन दोनों को multiply करना है तो product of B transpose and A transpose must be equal to A B whole transpose अभी आप देख लेए उसको equal आनी चाहिए हमारे पास आती है कर नहीं आती है भी हम देखते है B transpose हमने लिख दिया into A transpose minus 1 minus 2 minus 1 3 अब आप इन दोनों को हम multiply करते हैं first row को first column से then first row को second column से फिर नीचे आप आ जाती है जब second row को first column से and then second row को second column से आप multiply करते हैं challenge यह product हमारे पास आ जाएगी यह हो गया first row into second column then second row को हम first column से multiply कर रहे हैं then second row को second column के साथ challenge यह स्टप हमारे हो गया अब देखें कि product क्या आती है five plus four ten minus twelve then minus three minus two then minus six plus six result देखें अब इनको add subtract कर लें आप b transpose into a transpose will be equal to nine minus two minus five and zero यह हमारे पास आगी right hand side अब आप देख लें नीचे ही left hand side हमने इसको वाशनी किया था हमने इसको छोड़ दिया था तो आप देख लें इन्शालला next chapter हम start करेंगे अपनी अगली वीडियो में तो अगर आपको किसी किसम का कोई issue होता है तो आप comments में जरूर लखा करें अपना बहुत ख्यार रखिएगा आगली वीडियो में फिर मुलकात होती है अलाफिज असलाम आरेकूm झालाफिज एखिएगा तो आपको किसम क्या है किसम क्याह सता है अपना है